موسیقی امریکہ کے ذرائع بلاک کو اٹھا کے دیکھ لیں ان کے تھنک ٹینکس کو یورپی ممالک یورپی ممالک کے ہندوستان انڈیا کے اخبارات اور انڈیا کا میڈیا وہ دیکھ لیں اسرائیل کا میڈیا اس کو سٹڈی کریں ان کے اخباروں کے اداریے پڑھیں اور خاص طور پر ایک خاص رنگ دینے کی کوشش کی جاری ہے ایک اب نیا بیانیاں ایک نیا پرسپشن بنانے کی کوشش کی جاری ہے اور وہ پرسپشن وہ بیانیاں کیا ہیں وہ بیانیاں یہ ہیں یہاں کے تک کہ یورپی ممالک پوسٹ اسرائیل کا اس نے بھی ایک بقاعدہ طور پر اداریہ لکھا اور ایک اپینین دی اور اس اپینین میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے مضبوط ہونے سے اور طالبان کی کامیابی سے اور طالبان کی اس غیر ملکی فوجوں کے انخلاق کے بعد طالبان کی جو پیش قدمی ہے تو اس کو یہ تاثر ہرگز نہیں ملنا چاہیے کہ افغان طالبان فاتح قرار پائے ہیں لہٰذا اس تاثر کو ختم کرنا چاہیے اور چونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی جیت سے جتنے بھی مسلم جو عسکریت پسندی پر یقین رکھنے والی تنظیمیں ہیں جو جدہ جہد کر رہی ہیں اور جو جدہ جہد گراؤن پر کر رہی ہیں ان تمام تنظیموں کو مسلم تنظیموں کو تقویت ملے گی اور افغان طالبان کی اس فتح سے ان کو جلا ملی ہے اور وہ مضبوط ہو گئے ہیں اور ان کی وجہ سے جو دیگر گروپس ہیں افغانستان سے باہر اس میں حماس ہے اس میں حضب اللہ ہے اس میں تحریک طالبان ہے اس میں انڈیا میں جو مذہبی گروپس ہیں وہ ہیں مقبوضہ کشمیر کشمیری مقبوضہ کشمیر کے کشمیری باسی جو ہیں وہ ہیں ان سب کو اور شام شام میں خاص طور پر میڈلیسٹ میں جتنی بھی مضامتیں ہو رہی ہیں عراق میں لیبیا میں یمن میں وہ سب کے ہیرو افغان طالبان قرار پا رہے ہیں اور اس لیے اس پرسیپشن کو تبدیل کرنا چاہیے بیسیکلی ایسا ہے نہیں ہے جو وہ بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ایک عالمی ذرائع بلاغ پہ کنٹرول ان کا سوشل میڈیا پہ کنٹرول ان کا اور جس طرف چاہیں مزار جار میں آئے وہ بنا دیتے ہیں اسی طرح اب یہ نیا نیریٹیو ہے اس میں ہندوستان کے اخبارات آپ اٹھا لیں ٹائمز آف انڈیا اٹھا لیں جی ہندوستان ٹائمز پڑھ لیں تو دونوں اخبار یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان اب لنک ہو جائیں گے جو بھارت میں موجود ہیں شدت پسند جن کو وہ کہتے ہیں عسکریت پسند تنظیمیں جو مزاہمت کر رہی ہیں ان کے ساتھ لنک ہو جائیں گے اور ایک نئی ویو آئے گی انتہا پسندے کی یہ ان کا بیانیاں ہے انتہا پسندے کی یہ رشنم پوسٹ کیا کہتا ہے وہ سن لیں وہ کہتا ہے گی کیا افغانستان میں طالبان کے عروج سے عالمی ممالک حماس اور حزباللہ کے سینئر رہنماؤں کو خوش آمدیت کہنے میں جلدی کر سکتے ہیں افغانستان میں طالبان کی فتوحات اور قطر سے روس اور ایران تکتمان دروازے کھولنے کی صلاحیت شدت پسند جنگجوہوں تحریکوں کے موڈل کو ملنے والی عالمی پذیرائی میں اضافے کا پتہ دے رہی ہیں مارچ میں حماس اور روس کے دمیان آلہ سطح کی ملاقات ہوئی اس میزبانی کے فرائض ترکی نے سر انجام دیئے حال ہی میں ترکی فلسطین آتھارٹی کے صدر محمود عباس کی میزبانی بھی کر چکے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا طالبان کی فتح سے عالمی ممالک کا حماس اور حضباللہ کے لیے نرمگوشہ اور میزبانی کا جذبہ مزید بڑھ جائے گا یہ ہے وہ نیریٹیو دینے کی کوشش نیا نیریٹیو اس کا مطلب کیا یہ اس لیے بنایا جا رہا ہے اور پھر طالبان کی افغانستان میں پیش خدمی کشمیر میں اسکریت پسندوں کو فروغ دے گی ماہرین یہ بتا رہے ہیں عدی ڈوول ڈلی میں بھی عدی ڈوول صاحب سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور مار پڑ چکی ہار چکے ہیں لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا دوبارہ نئے سیرے سے افغانستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے کوئی ناکشت ہونا چاہیے اب اس میں یہ نون سٹیٹ ایکٹرز کو خود یہ بات ذہن میں رکھئے یہ اطلاعات کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں کہ نون سٹیٹ ایکٹرز کو یہ جتنے بھی غیر ملکی طاقتیں ہیں اور انڈیا ہے اور اسرائیل ہے یہ خود ان سب کو تیار بھی کر رہے ہیں پرموٹ بھی کر رہے ہیں ٹرینڈ بھی کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور اس ان تنظیموں میں ان کے اپنے بندے بھی موجود ہیں کسی وقت میں آپ کو بتا بھی دوں گا تو وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں لیکن اب ان خاص طور پر آنکھیں کھولی رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایسا ہے کہ اس میں کور لیا جائے گا فار ایگزمپل فیٹ اف کے معاملات میں ہیں فینینسنگ ہو رہی ہے جی دہشت گردی کے لیے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے جی فلاں ملک دے رہا ہے فلاں دے رہا ہے تو یہ سب کو دوسری جائے کیونکہ افغان طالبان کیا کر رہے ہیں افغان طالبان بقاعدہ طور پر وہ پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم خواتین کی بے حرمتی نہیں کریں گے خواتین کے حقوق خواتین کی ازادی سلب نہیں ہوگی افغانستان میں موجود اقلیتیں اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتیں نہیں ہوگی اور ہم افغانستان کی سردمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف نہ اجتماع کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے وہ اس حد تک کمیٹمنٹ کے ساتھ ہیں لیکن صورتحال ایسی ہے نہیں اور اس لیے صورتحال ایسی نہیں ہے ایک نیا نیریٹیو بنایا جا رہا ہے تاکہ جب کبھی موقع ملے اور پابندیاں لگانے کا روس پہ چائنہ پہ پاکستان پہ ایران پہ نئے سیرے سے پابندیاں لگانے کے لیے اس میں راستہ مار کیا جا رہا ہے اور اس میں عرب ملک بھی آئیں گے اس میں میڈل ایسٹ کے مالک بھی آئیں گے جو جو ڈکٹیشن نہیں لے گا اور جو جو غیر ملک کی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے نیریٹیو کو ان کے مفادات کا تحفظ نہیں کرے گا تو وہ اس نرگے میں آئیں گے یہ نیریٹیو بقاعدہ طور پہ بنایا جا رہا ہے تو دوسری جانے دیکھ اور خبر لے لیں اور وہ ہے پیریلل دوسری فورسز کیا کر رہی ہیں دوسری فورسز یہ کر رہی ہیں کہ ایک تو شنگھائی تاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا اجلاس چل رہے تاجکستان میں اور اس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قرشی صاحب گئے ہوئے جی اور ان کا بھی ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اس وقت اس سارے معاملے کا اور وہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کس طریقے سے افغانستان کو ہم نے پرامن رکھنا ہے اور اس خطے میں غیر ملکی پلیئرز جو ایکسٹرنل پلیئرز ہیں اس ریجنڈ سے متعلق نہیں ہیں وہ ممالک جو باہر سے آکے فساد کروا رہے ہیں ان کا ہم نے مقابلہ کیسا کرنا ہے اور وسط ایشیائی ریاستیں ساری کی ساری اور پاکستان بھی اور شنگھائی تاون تنظیم آپ کو معلوم ہے تعرف کی ضرورت نہیں ہے اہم ترین ممالک ہیں اس فورم پہ وزرائے خارجہ کٹھے ہوئے ہیں اور افغانستان کے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ جو دوسری طرف کا وہ ہے حکمت عملی ہے سٹریٹیجی ہے پلیننگ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں اب اس سے بچنا کیسے اس کے لیے پھر وزیراعظمی مدان خان ایک اہم وزٹ پہ اسبکستان جا رہے ہیں اور وہاں پہ وہ ان کی اہم ترین ملاقاتیں ہوں گی اور وہ اس وزٹ ایشیہ ریاستوں کو پاکستان افغانستان کے بعد یہ وزٹ ایشیہ ریاستیں ہیں افغانستان کے بعد ان کی سردیں ملتی ہیں روس کے ساتھ ملتی ہیں تو یہ جو مستقبل میں ایک تجارتی رہداری بننی ہے سی پیک کی توسیح ہونی ہے پھر گیس پائپلائن کی توسیح ہونی ہے اور پاکستان دفاعی تعاون بڑھایا جانا ہے یہ ایک کیا کہنا چاہیے آپ کو ریجنل بلوک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ساری صورتحل میں یہ اہم ترین وزٹ ہے وزیر اعظم اندرال خان کا اور وزیر تجارت بھی ہوں گے سرمایہ کاری تجارت دونوں کو سب چیزوں کو فروغ دینے کے لیے اور ڈیفنس کے لیے الگ سے آرمی چیپ بھی وزٹ کر چکے ہیں اور ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی بھی وزٹ کر چکے ہیں اور چیئرمین ہمارے جو ہیں آہ چیئرمین جوانٹریف سٹارف جنرل نظیم حضاء وہ بھی مختلف مالک کا وزٹ کر چکے ہیں تو پلیننگ ہو رہی ہے متبادل سٹریٹیجیز کاؤنٹر سٹریٹیجیز تیار کی جا رہی ہیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا نتیجہ نکلتا ہے ایک اور خبر وہ بھی لے لیں جی امیر قویت شیخ نواف ال احمد السبا نے پاکستان کے دورے کی دعوت قبول کر لی ہے اور یہ طویل عرصے کے بعد طویل عرصے کے بعد قویت کے امیر کا یہ پاکستان کا دورہ ہوگا اور اس دورے میں پاکستان اور قویت پہلے سے بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں وزٹس ہو چکے ہیں آپ کو پتہ ہے وزیر داخلہ شیخ رشید گئے تھے قویت وہ وہاں سے ہو کے آئے ہیں اور قویت اور پاکستان کے درمیان بہت سارے بندشیں جو ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں اور اب تک جو ڈیویلیمنٹس ہوئی تھیں اور جو بیک ڈور چینل پہ ورکنگ ہو رہی ہے اس کے صورت اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے قویت کے امیر نے دورہ پاکستان قبول کر لیا ہے اور انہوں نے خط لکھا ہے صدر مملکہ ڈاکٹر آرف علیوی صاحب کو اور دورے کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اور اس دورے کے بعد پاکستان اور قویت کے درمیان تاتل ختم ہوگا اور نئے دور کا آغاز ہوگا اجازہ دیجئے اللہ حافظ